اہم خبر ہے تازیرات پاکستان میں بغاوت کی دفعہ 124 اے کے خلاف درخواست مصرد کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے دفعہ 124 اے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے درخواست گزار شیری مزاری رکنے پارلیمنٹ ہیں قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اور عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرے گی اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پارلیمنٹ پر اعتماد کر کے اسے مضبوط بنائیں چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے جبکہ عدالت پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے مداخلت نہیں کریں گے چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے ہیں آمیر سید عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اس درخواست کو جو دائر کی گئی تھی ایک تو مسرد کر دیا گیا ہے اور جو ریمارک سے وہ انتہائی خوش آئین نظر آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹیس جسٹیس ستر من اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تاظرات پاکستان کی دفعہ 124 ایج جس کو ختم کرنے کی اور غیر قانونی قرار دینے کی اور ساتھ میں آئین سے متصادم قرار دینے کی استدھا کی گئی تھی ڈاکٹر شیری مزاری کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے ان کا یہ موقع تھا کہ یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہیں تو جب سماعت بھی ہوئی تھی اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ افسوس ناکمر ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں جس میں آپ کی بھی حکومت تھی اس میں بھی یہ مقدمات درج ہوتے رہے تاہم عدالت نے تمام احسے مقدمات کو کل ادم قرار دیا اور ختم کیا تاہم کیونکہ قانون سازی کا معاملہ یہاں پر اٹھایا گیا ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے عدالت کسی بھی صورت جو پارلیمانی اختیارات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرے گی لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیری مزاری کی درخواست کہ تاظرات پاکستان کی دفعہ 124 اے کو غیر قانونی اور کل ادم قرار دے دیا جائے یہ درخواست مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں ڈاکٹر شیری مزاری وہ پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی قانون سازی درست نہیں ہے تو متعلقہ فورم پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں ہی انہیں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور وہاں پر ہی درست قانون سازی کے لیے کوشش کرنی چاہیے لہذا انہوں نے ہاں سے دواسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور ہائے کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ریجسٹر آر آفیس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی لاہور ہائے کورٹ کا تین رکنی بینچ ستائی ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا چیف جوستس لاہور ہائے کورٹ کی سربراہی پر مشتمل تین رکنی بینچ سماعت کرے گا مریم نواز نے عدالتی تحویل سے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے رجوع کا رکھا ہے لاہور ہائے کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے ریجسٹر آر آفیس نے اس حوالے سے کاؤز لسٹ جاری کر دی لاہور ہائے کورٹ کا تین رکنی بینچ ستائی سے ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا اور سات اکتوبر سے پہلے پاکستان آ رہا ہوں وزیراعظم کی لندن آمد پر مزید مشاورت ہوگی وطن پہنچ کر نواز شریف کی واپسے کی تیاری کروں گا پہلے بھی دھرنوں کو ڈیل کیا اب بھی ضرورت پڑی تو کردار ادا کرنے کو تیار ہوں اس آگڈار کی دنیا نیوز سے یہ خصوصی گفتگو تھی مزید کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں وزیراعظم شباہ شریف صاحب آ رہے ہیں کل لندن میں تو ان سے ملاقات ہوگی تو کیا فائنل چیزیں آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے کیا رول ہوگا کل ہوگا جی کل انشاءاللہ وہ یونیٹی نیشن کے کامیاب دورے سے انشاءاللہ واپس لندن پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ملاقات میں آبیسلی میاں نوازشیر صاحب ہی ہوں گے جیسے ان کے جاتے ہوئی تھی تو اس میں پہ فیضہ کریں گے کیونکہ سات اکتوبر تک جانا نمبر ایک ورچولی تیش ہوتا ہے کوٹ کا آرڈر ہے اس کو ہم انشاءاللہ پرفارم کریں گے رسپیکٹ کریں گے اور اس تاریخ سے پہلے پہلے پہنچیں دوسرا جو ارجنٹ میری ریکوائرمنٹ ہے کہ میں سینٹ کی رکنیت کا میں نے حلف لینا ہے میں سینٹر ہوں لیکن جب بھی آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں ڈے ون میں جب بھی کریں تو آپ کو ایک خلف لینا پڑتا ہے وہ رکنیت کا حلف بھی میں نے لینا ہے اور اس کے علاوہ جو پارٹی کام دے گی اور جو میاں نواز شیر صاحب اور میاں شواز شیر آپ میں مشوہ کر کے جو بھی میری کو ذمہ داری لگے گی انشاءاللہ اس کو پہلے بھی یہی جارہا کہ محشت کو آپ سنبھال سکتے ہیں اور آپ کو سپیشلیسی مقصد کے لیے جارہا ہے تو کیا ہم وزیر خزانہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں مستقبل کے یہ تو اللہ کو پتہ ہے جی اور لیڈرشپ ان دونوں کو پتہ ہے جب یہ تیہ ہوگا ملک پر قبضہ کر لیا ہے اپارلیمنٹ میں نیب قانون میں ترمیم کر کے کیس ختم کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف دنیا سے ڈالر مانگ کر ملک و قوم کی بیزتی کا باعث بن رہے ہیں دنیا مانگنے والی قوم کی عزت نہیں کرتی وہ اسلام آباد میں گرلز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے روز ان کے کیس ماف ہو رہے ہیں پہلے قانون بناتے ہیں خود پہلے خود قانون بناتے ہیں اسیمبلی میں جا کے نیب لو میں امنڈمنٹ کرتے ہیں پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھسایا ہوا ہے کرزے لے لے کے وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیگ تو نہیں مانگنا مجبوری ہے میں بھیگ تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں میں مانگنا نہیں آیا تو وہ اصل میں ساری قوم کو زلیل کرتا ہے خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی دنیا کے سامنے ہاتھ پلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکبار ہو گیا ہے مونسون کے اختتامی سپیل نے سردیوں کی آمد کی نویت سنا دی ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر عبدالقادر مونسون کے اختتامی سپیل جو ہے یہ اسی کی بارشیں جس کی وجہ سے موسم میں واضح تبدیلی جو ہے وہ اب محسوس کی جا سکتی ہے آج کم سے کم درجہ رہا رہا جو ہے 22 سینٹی گریٹ پر جانے کا امکان ظاہر کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ رہا رہا جو ہے وہ 31 سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 79 فیصد ہے مونسون کا آخری سپیل ہے یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ ہوا میں خنکی جو ہے سے محسوس کیا جا سکتا ہے اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آج سارا دن وقفے وقفے سے جاری رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہوا جو ہے 15 سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہے گی جس کی وجہ سے حبز جو ہے اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور اس وقت بھی واضح طور پر جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو ایک گرمی کا حساس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ سارا دن جاری رہے گا اور اس حوالے سے محسوسیات کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج جو کم سے کم درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے وہ 22 سینٹی گریٹر جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 سینٹی گریٹر جو ہے وہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا کراچی میں بھی موسم خوشگوار تھنڈی ہوائیں شلنے لگیں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم کیسا رہے گا اور محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے یہ جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائدہ سالیہ فیروز خان سے سالیہ بتائیے اس حوالے سے جناب شہر قائد میں تو قدرت مہربان ہے ستمبر کے مہینے میں عمومان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں گرمی ملتی ہے تو کبھی مانسون کا سیزن موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے مطلع عبر آلود ہو جاتا ہے تو اس وقت شہر قائد کا مطلع موجود بھی عبر آلود ہے تھنڈی تھار ہوایے چل رہی ہیں یہ سمندری ہوایے ہیں اور جیسے جیسے یہ ہوایے درخت اور پتوں سے چھن کر آرہی ہیں تو یہ خوشگوار موسم کا احساس دلا رہی ہیں ہوا کی رفتار کی بات کرتے ہیں تو ہوا کی رفتار اس وقت کی تقریباً دس نوٹ ہے جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریٹ ہے 28 دگری سینٹی گریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہترین درجہ حرارت ہے ہمارے شہر کے لیے کیونکہ عموماً اس اقاتے کار میں جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 33-34 دگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے تو ایسے میں گرمی کے شدت کا احساس کی جاتا ہوتا ہے لیکن کاراچی کا موسم جو ہے وہ مجموعی طور سے بہت زیادہ حسین ہے اس وقت جو شہر قائد کے باسی ہیں انہوں نے صبح صویرے اپنا بستر چھوڑ کے پارکز کا رخ کر لیا اور اپنی سہت مندانہ سرگریوں میں مصروف ہیں یہاں پر ہمیں کچھ نوجوان دیکھے پارک میں جو کہ کرکٹ کھیلے میں مصروف ہیں خواتین اور بچے جو ہیں فوڈ وال اور کوئی واک میں مصروف ہیں تو محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم یوں ہی جزویہ برالود رہے گا بلوچستان میں گوشت مرگی اور آٹے کے بعد ڈالیں اور دیگر اشیاء خلونوش کی قیمتوں میں بھی تیس سے چالیس فیصد اضافہ ہو گیا ہول سیر مارکٹ کے بعد مہنگائی کے جراسیم یوٹیلٹی سٹور میں بھی پہنچ گئے کوئٹا سے اقسامیر کی ریپورٹ دیکھئے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے بعد مہنگائی کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے کبھی گوشت مرگی مہنگی گندم کے بوران کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ڈالیں مسالہ جات اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مسور کی ڈال دو سو دس روپے سے بڑھ کر تین سو تیس روپے چنے کی ڈال دو سو اسی روپے سے بڑھ کر تین سو ساٹھ روپے کلو ماش کی ڈال دو سو ساٹھ روپے سے بڑھ کر تین سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے فالیسی بنانا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں مہنگا ہو رہے ہیں یہ تو ان دکانداروں کا تو قصور نہیں ہے قصور تو ان کا ہے جو مہنگائی پر کابو نہیں پاسکتے ہیں پہلے جو نا ڈالر سال میں بڑھتا تھا آپ تھی مینے میں بڑھتا تھا ابھی آپ تھی ہمیں ڈالر بھی مہنگا ہوتا ہے پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے ان کے وجہ سے ہمارے چیزیں سارے دالے شارے سارے مہنگا ہوتا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فال ہیں مگر انتظامیہ کا موقف ہے کہ قیمتوں کو مناسب رکھنے کے لیے گرا فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ہماری ٹیمز فیلڈ پہ ہوتی ہیں اس ٹائم بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئٹا شہر میں دو ہمارے میجسٹریٹس مختلف علاقوں میں پرائس کنٹرول ایکٹیوٹیز ابھی اس ٹائم بھی کر رہے ہیں دالے مسالہ جات مرغی بکری کا گوشت ہی نہیں دودھ دئی کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ کیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلی بلوچستان نے مہنگائی کا سختی سے نوٹس نہیں لیا تو قیمتوں میں مزید اضافہ عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا جبکہ فیصل آباد بھی شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹس غیر فعال ہو چکے ہیں اور متعدد پوائنٹس کی ٹوٹیاں اور دیگر مشنری بھی غائب ہو چکی ہے فیصل آباد سے عبدالباسط نے رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پینے کے پانی کی کمی یا انتظامی ادم توجہی فیصل آباد واسا کی جانب سے شہر کے پچیس مختلف مقامات پر لگائے گئے وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹس میں سے متعدد پوائنٹس غیر فعال ہو گئے کہیں ٹوٹیاں اور دیگر سامان غائب ہو چکا تو کہیں وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹس کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں اس کی کیر کوئی نہیں ہے اپنے طور پر ہم خود لوگ ضرور تو ہوتی ہے تو پھر ٹوٹی ٹوٹ گیا تو ہم لگا لیں میکمہ کبھی کوئی نہیں دیکھا ہے کبھی کبھی یہ پانی چل جاتا ہے کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی دس دن بعد آتا ہے کبھی دو دن بعد آتا ہے اس کی ریٹین نہیں پانی بھی معاملے پر ایم ڈی واسا کہتے ہیں ڈسٹیبیوشن پوائنٹس کو فعل کرنے اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یونی سیف کے تعاون سے یہ جو جتنے ہمارے پوائنٹس بنے تھے ان کے لیے ہم نے یونی سیف کو ریکرس کیے کہ ہمیں صرف ان کی ریابیلیٹیشن کی حد تک ہمیں ہلپ کر دیں تو ہم انشاءاللہ یہ پانی کے پوائنٹس کو دوبارہ آئندہ دو ماہ کے اندر یہ دوبارہ ایکٹیف ہو جائیں گے وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹس غیر فعل ہونے سے نہ صرف شہری پینے کے پانی سے محروم ہیں بلکہ سرکاری خزانے کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گے وارٹر ڈسٹیبیوشن پوائنٹس انتظامی عدن توجہی کے باعث غیر فعل ہو گئے جس سے شہری مارکیٹوں سے پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں کیمرمنز بیر سلیم کے ساتھ عبدالباسد دنیا نیوز فیسط آباد